اور میں آپ کو وہ وقت یاد دلاتا ہوں کہ جب یہاں پر ایک مخصوص پارٹی کی حکومت تھی اور سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا ہے اور سلمان تاثیر کی یاد میں لاہور میں شمیں جلائی رہی تو حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم میں ہوا گھڑتے تھے وہاں سے انہوں نے لوگوں کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ ساری شمیں بجاؤ اور وہاں سے نوجوان پہنچے پڑی تعداد میں تھے وہاں بھی وہ لوگ جو یاد میں شمیں جلا رہے تھے انہوں نے ساری شمیں بگاڑ کے رکھ دی تو ویڈیو نے بڑا شہر مشایا ہے ایک کوئی مولکی ہے انہوں نے سلمان تاثیر کی یاد میں روشن کی گئی شموں کو بند کروا دیا اور ہوں کر دیا ہوں کر دیا دشت کر دی کر دی لیکن اکنا نام آئی لیٹ نہیں ہو زکھا کا لیکن اس کے قلب کے اندر حضور سے عشق و وفا کا علاوہ جل رہا تھا اور مزید بڑھتا چلا لارا اور پھر وہ وقت کہ جب پولیس والے ان کو کھیجے سچی بات کی ہے جب پیسان غور کرتا ہے نا تو اقل بند رہ جاتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ جب مجھے پولیس والے میں کھیجا پہلے تو کہا کھڑا اور میں نے کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا میں معذروں کا جھوڑ بولتے ہو تو میں نے کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا میرے پیر ان میں فیلنگ نہیں تو اس نے ڈنڈے مارے پیر کرتا کہ ان ساتھ حرکت کرتا ہے نا لیکن کوئی مومن نہیں دی تو اس نے پکڑ کے گھزیت آتا اور جب گھزیت اور روحیل شیئر سے نیچے گرے قربان جائے ان کی اس حضمت کے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرارا ہوں اور جب میری مسکراراٹ اس نے دیکھی تو کہا یہ مسکرانے کا وقت نہیں دیکھتے سب اچھلے بولے اسے آپ نے کہا میرے پاس تو مسکرانے پر دلیل بھی موجود ہے تم کہتے مسکرانے کا وقت نہیں میرے پاس تو مسکرانے پر دلیل موجود ہے وہ دلیل یہ ہے کہ تُو جن کے لیے کام کر رہا ہے کوئی تیرا یہ کام نہیں دیکھ رہا ہے کوئی تیرا یمل نہیں دیکھ رہا ہے تیری ان سے جو وفا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تُو ان کے لیے کیا کر رہا ہے لیکن میں جن کا کام کر رہا ہوں اور جن سے وفا کر رہا ہوں وہ مدینے سے مجھے ملاحظت فرمان ہے اور پھر میں کیوں نہ مسکراؤں میرے جسم کا روح روح کیوں نہ مسکرائے لگتا ہے ذکر میرا ان کی بارگاہ میں ہوا ورنہ تو مجھے خوشی دیکھ کر مسکرائی کیوں ارے یہی تو مقت میں مسکرانا کا بارگاہ رسالت میں جب یہ بات پہنچے درواری رسالت سے جب یہ منظر بلاتا ہو کہ ان کا ایک خلاف ہے جو کے نام پر گرانا جاتا ہے کسیدہ جاتا ہے اس کو ساخن جملے جہے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی رسول اللہ کے وفا کرتا ہے اور ایسی وفا کرتا ہے اس وقت میں آہو بکانے کرتا بلکہ مدینے کے طرف رکھ کرتا ہے آہاں یہ تو بہت خوڑی تقریب ہے ہم تو اس سے بڑھ کر آپ کے نام پر تقریب کے سہرے کے لیے تیار ہیں ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے نام پر سب کو مالا کرو میں حضور ایک تقریبوں پر ہم آہو بکانے کرتے ہیں آقا یہ دردوں پر ہم بہت دکھ رہے ہیں آہاں یہ تو مسبرانے کا وقت ہے یہ بھروس آقا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں اور آپ حضور فرماتے ہیں کہ تیرے نام پر تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں فرمان جائے ہیں فریان امتی جو کرے حال ازار میں ہیں ممکت نہیں کہ خیر بشرفو خبر نہ ہو وہ تین سال کا مختص سرسار سے یہ صحافی کہتا ہے نہیں یہ باتیں بنانے کے لیے تین سال دن انہیں پوری زندہ ہی لگا گیا پوری زندہ ہی لگا گیا لیکن تین سال کرسی کے اندر یہ شہرہ کے نواب ملے گی اور پھر ہوا کیا اللہ رب العزت نے وہ عزت وطا فرمائی وہ عزت وطا فرمائی وہ عزت وطا فرمائی صحافی کہتا ہے میڈیا کیا کہا ہے ہمارے پاس ہوا سواب ہی نہیں ہیں وہ علاقی نہیں گے لسکی ظلیم اتنا بڑا کراونڈ کور کر سکے اتنا بڑا مجمع کور کر سکے ہمارے پاس مسائل سولیات ہی موجود نہیں جہاں تک نگاہ اُڑھاؤ انسانوں کا جب میں غفیت مزار آتا ہے سب اس طرح آتا ہے دائیں مزار بائیں مزار وہ آقا نے فرمایا رہا کہ مجھ سے کہا گیا آقا انظر اب نظر کیجئے تو ایک ادھر سے بھی حضور کی امت ہی چلے آ رہا ہے لیکن ان میں ایک توقع وہ ہے جو بالحساب جنت میں جائے یہ کون ہیں یہ توکلون یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر بروزہ کرنے والے ہیں اور خدا کا تصم جیسا بروزہ ان کا تھا جیسا یقین ان کا تھا جیسا آج ان کا تھا کہ اگر ان کے سامنے کو ایک گرا دینا جائے وہ پہاہ تو پاش پاش ہو سکتا ہے لیکن اس پرد قلدر کا حوصلہ اس کی حمد اس کا توقع اس کا بروزہ وہ ڈک مگا بھی نہیں سکتا وہ ڈک مگا بھی نہیں سکتا ویڈیو چکا کے دیکھ دیکھیں کہ شہر پر شہر پر سائے جا رہے ہیں لیکن وہ گاڑیوں کو بیٹھ کر وہ ٹرک پر بیٹھیں شہر زباد میں اور وہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ